اگر آپ ہمارے چینل ڈاکٹر اجاز ملک پر نئے ہیں تو ڈاکٹر اجاز ملک کو لازمی سبکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایزو میکس کے فارمولا کی کہ اس کا فارمولا ہوتا ہے ازیترومائسین ازیترومائسین جو ہوتا ہے وہ دھائی سو ایم جی اور پانچ سو ایم جی میں جو ہے اویلیبل ہوتا ہے جبکہ اس کا جو سیرپ یا سسپینشن میں جو آتا ہے وہ دوستو ایم جی میں ایک سسپینشن کی حالت میں ہر میڈیکر سٹور اور فارمیسی پر بہ آسانی مل جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو کہ اس کو کونسی کپنی منفیکچنگ کر رہی ہے سینڈوز کمپنی ان کو منفیکچنگ کر رہی ہے جو کہ ایک ملٹائی نیشنل کمپنی ہے اور بہت اچھی کمپنی ہے ایک برینڈڈ کمپنی ہے آئیس کے ریٹ کے اگر بات کریں تو دوستو پانچ سو ایم جی والا جو ہے چار سو سات روبے کی ایک ڈب بھی ہے جس کے اندر جو ہے چھیں جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں ایزو میکس جو ہے ٹیبلٹس جو ہے پانچ سیم جی میں ہوتے جبکہ کیپسولز جو ہے وہ دھائی سیم جی میں ہوتے ہیں اور وہ پانچ سو نوے روبے کے جو ہیں بارہ کیپسولز جو ہیں آپ کو ہر میڈیکر سٹور اور فارمیسی پر بہ آسانی مل سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو سب سے پہلے کہ اس کو استعمال کس چیز کے لیے کیا جاتا ہے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو گلے کے انفیکشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو ٹانسرز ہو گئے ہیں آپ کے گلے میں درد ہو رہا ہے آپ کے گلے میں کوئی انفیکشنز ہو گیا ہے آپ کے چھاتی کا انفیکشنز ہو گیا ہے چسٹ کا انفیکشنز ہو گیا ہے آپ کے کان میں انفیکشنز ہو گیا ہے اگر آپ کو ٹائفائیڈ بخار ہے اور وہ جا نہیں رہا تو ٹائفائیڈ بخار کے لیے ختم کرنے کے لیے بھی ایزو میکس کیپسولز کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہمارے جو گلے کے اندر جو ہے وارم پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے گلے کے اندر سوزش ہو جاتی ہے تو اس سوزش کو ختم کرنے کے لئے بھی ازیترومائسین کیپسولز کا استعمال کیا جاتا ہے ازیترومائسین کیپسولز کو نمونیا کے لئے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ٹائفائیڈ بخار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے جو جنٹل آزا ہوتے ہیں جنہیں کہ ہم جنسی آزا کہتے ہیں ان میں اگر انفیکشنز ہو جائے تو ان میں ان کے انفیکشنز کے لیے بھی ایزو میکس جو ہے ان کیپسولز وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہماری سانس کی جو نالی ہوتی ہے ان کے انفیکشنز میں اگر اندرونی انفیکشنز ہے یا ان کا بیرونی انفیکشنز ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ایزو میکس کیپسولز ہے یعنی کہ ازیترومائسین کیپسولز کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اب باز کرتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی کہ اس کے کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں دوستو ازیترو مائسین کے سائیڈ ایفیکٹس کوئی زیادہ نہیں ہے اس کو کھانے سے جو آپ کی رشیز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو الٹی آ سکتی ہے آپ کو جو ہے مطلی آ سکتی ہے آپ کا جو ہے پیٹ خراب ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ہے مو خوشک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں یہی جو ان کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو بتائیں یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کون کون سے پیشنٹ اس کو کھا سکتے ہیں اور کون سے نہیں کھا سکتے ہیں دودھ پیلاتی مائیں وہ بیرکور اس کا استعمال مت کریں بلکہ ڈاکٹر کے مشرق کے مطابق اس کا استعمال کریں حمل والی عورتیں وہ ڈاکٹر کے ادایات کے مطابق اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ ایسے افراد جو کہ ہائپر سنسٹریم ہیں جیسے کہ ازیترومائسین سے ان کو ازیترومائسین جو ہے لرجک ہیں تو ایسے افراد جو ہے ازیترومائسین کا استعمال بالکل مت کریں اس کے علاوہ دوستو تمام تر جو ہے اس کا استعمال اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کھایا کیسے جاتا ہے بڑے آدمی جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈھائی سو ام جی جو ہے کیف سولز جو ہے صبح شام اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ایزو میکس پانچ سو والے ہیں وہ آپ اس کے استعمال ایک روزانہ یا صبح شام جیسا کہ ڈاکٹر کی دایت کے مطابق آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمیٹس اور شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ